اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ایام فاطمیہ کے ایک اور خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان محمد فاروق ناظر اور سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کو شہادت حضرت فاطمہ السلام علیہ کی مناسبت سے آپ کو تازیت پیش کرتا ہوں اور ہدایت ٹی وی پہ ان ایام کے خصوصی پروگرام جاری ہیں اور آج مجھے یہ شرف مل رہا ہے اس پروگرام کی گوشٹنگ کے انجام دینے کے لیے تو تمام جو ناظرین ہیں اس پروگرام میں بہت سی معلومات آپ فضائل بی بی فاطمہ السلام علیہ ہمارے یہاں منچسٹر سٹوڈیو سے بھی سن رہے ہیں مسائب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لندن سٹوڈیو سے آپ مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں اور آج کی اس نئے پروگرامز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام حسین علیل صاحب اللہ حسین بہت شکریہ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید فیدہ حسین بخاری صاحب ان ایام کی تازیت پیش کرتا ہوں اور ناظرین آپ کی جیسے کہ کولز بھی کھلتے ہیں ایک گھنٹے تک ہم مزید معلومات حاصل کریں گے اور اگلے آخری گھنٹے میں آپ کی ہم کولز بھی لیں گے اور فضائل بی بی فاطمہ سلام علیہ الہیہ اتنے ہیں کہ ہم ساری زندگی اس میں وقت کر دیں تو شاید وہ فضائل ختم نہیں ہو لیکن پھر بھی چند جو پہلو ہیں جو قرآن پاک کی روح سے ابھی بھی ہم تھوڑا سے تشنا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اسی کے لیے گزارش کروں گا ایک بار پھر اور اس سے پہلے ایک ربائی ہے کہ ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد چلی ہیں مانگنے حق فاطمہ رسول کے بعد کوئی بتائے ہمیں کیوں بطول کے گھر سے کوئی بتائے ہمیں کیوں بطول کے گھر سے ہمیشہ رونے کی آئی صدا رسول کے بعد تو یہ تمام حالات واقعات ہستہ ہستہ ہمارے ناظرین مجھ امید ہے سمجھ بھی رہے ہوں گے اور پھر اپنی جو تحقیق ہے اس کا بھی آغاز کر رہے ہوں گے اور مذہبی حقہ کی طرف اور انہیں اپنے سفر کا آغاز انشاءاللہ کر دیا ہوگا تو آج کا نیا پروگرام مزید آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا اور میں گزارش کروں گا علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے کہ فضائل پاک جو قرآن پاک کی رول میں ہیں اس میں آئے قربہ سے مطالق مزید تشریف جو ہے وہ بیان فرمائے بسم اللہ اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علی عجراً اللہ اللہ علی عزیم سب سے بہت آپ کی خدمت میں اپنے حاضر محترم قبلہ مولانا سید فضا حسین بخاری اور اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں دیئے سلام کے ساتھ ساتھ ایام فاطمیہ ہیں ان کی تحضیت پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیعان فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہمیں شمار فرمائے ہماری آقبت بخیر فرمائے اور بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے یہ بہت بڑا اس ملت کے لیے مکتب اہل بیعت ہے اس کے لیے فخر ہے کہ ہم شیعان فاطمہ ہیں اور یہ بہت بڑا عجر اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہے ان اسمائے گرامی میں بی بی کے کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے اس میں ایک یہی وجہ ہے کہ بی بی اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھیں گی وہ تین کے جو اسم گرامی کے سلسلے میں ہیں کہ بی بی کے جو نام ہیں اسماء ہیں ان میں سے ایک جو مشہور ترین نام ہے فاطمہ یعنی وہ ہستی کہ جس کی معرفت سے کائنات آجز ہے ایک وہ ہستی کہ جو اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے محفوظ رہی گی وہ ہستی کہ فوتمت بنا شر کہ جو ہر قسم کے شر اور ایول سے محفوظ ہے وہ ذات ظاہر ہے کہ جو ہستی ایسی کے آئے تطہیر کی محور اور مرکز ہے وہ ہستی کے جو سورہ حالتہ کی محور اور مرکز ہے وہ ہستی کے جو آئے مباحلہ کی محور اور مرکز ہے اور آج بھی ہم جس آئے جو آپ نے بھی question کیا کہ آئے قرباء اس کی بھی جو محور اور مرکز ہستی ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ ہے ایک معروف ترین جو اس وقت آپ نظریہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سننے ہو یا شیعہ ہو حقیقت میں اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کتنے دن ہو گئے ہیں یہ ابھی ان کے ایام فاطمیہ ہی ختم نہیں گئے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ جو ایام مناتے ہیں حقیقت میں یہ یاد خدا ہوا کرتا ہے یاد رسول اس میں ہوتا ہے جتنے بھی آپ مثلا قرآن کی آیات ہم نے دیکھی ہیں قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یا وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے یا قرآن سے ہیں یا حدیث سے ہیں تو ذکر سیدہ حقیقت میں ذکر خدا ہے ذکر سیدہ اصل میں ذکر مصطفیٰ ہے اس لیے ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں حقیقت میں قرآن اور پہمبر اسلام کے فرمان کے تحت ہو رہا ہے آج جو یہ آیت ہے جسے آیت قربا کہا جاتا ہے قربا نہیں ہے قربا ہے سعید جو قربا جو سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پہمبر اسلام کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ قول آپ کہیں کیا کہیں لا اسالکم آپ یعنی قول جو آ جانا ہے یہ اس بات کی اوپر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا قول کیا ہے لا اسالکم میں تم سے سوال نہیں کرتا یعنی میں تم سے سوال نہیں کرتا چونکہ ساری زندگی تمہیں عطا کرنے میں تو گزری ہے اب تم سے سوال کرنے کا تو مفہوم ہی نہیں ہے لا اسالکم جتنی میری تبلیغات ہیں جتنی میں نے پروپوگیشن آف اسلام کیا ہے جتنی میں نے زحمتیں اٹھائی ہیں مسائب اٹھائی ہیں شدائط اٹھائی ہیں لا اسالکم ہمیں سوال کرنے کا مفہوم نہیں ہے مطلب نہیں ہے چونکہ یہ حکم حکم خدا ہے تو ہم اس کا ابلاغ کیا جا رہے ہیں اللہ المودت فی القربا یعنی کیا کہا رہا ہے اللہ نے جو ہے اللہ ہمیشہ انقلاب لایا کرتا ہے جو زمین ہوتی ہے مصبت کی اس میں کیا ہے لا اسالکم جس طرح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ کوئی خدا نہیں اللہ نے آ کر انقلاب پیدا کر دی اس میں یہاں پہ بھی کیا ہے لا اسالکم میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی آجر کے بارے میں کسی زحمت کے بارے میں کوئی عجرت تم سے نہیں لینا چاہتا چونکہ یہ حکم خدا ہے اللہ المودت فی القربا لیکن میرے قربا کے ساتھ تم کیا کرو مودت یہاں آپ تکلیریں سنتے رہے ہیں اس میں اس میں وہ نہیں ہے لیکن باہر کا جو فلسفی رنگ و روپ ہے اور عرفانی ہے جو رنگ و روپ یہاں پہ جو کلر ہے اس کا مودت کا وہ کچھ اور ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ایک شان ہے محبت کی ایک عالی درجہ جس کو کہتے ہیں مودت جو سٹرانگ لو اینڈ افیکشن جس کو آپ کہتے ہیں مودت چونکہ ایک نارمل سی عام سی محبت نہیں ہے مودت اس میں جس میں اقل اور فکر کے ساتھ جس میں انسان پوری توجہ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں محبت ایسی جو منطقی لحاظ سے ہے محبت ایسی نہیں جو فقط احساساتی ہے بلکہ محبت کیا ہے منطقی اور اقلی لحاظ کے ساتھ جب انسان پوری توجہ کے ساتھ معرفت کے ساتھ کسی کو جان کر کسی کے فرمان کو پہچان کر ان کی ذات اور شخصیت کو جب انسان معرفت کے ساتھ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مودت یہ بھی ان شبہائے محبت میں سے ایک مودت ہے جو اس کے بعد کے بھی درجہ اس کو مثلا عشق کا درجہ ہے جو وہ بھی محبتی کا درجہ ہوئے کرتا ہے لیکن چونکہ وہ اتنا عالی ہے کہ اس میں ہر ایک پہنچ نہیں سکتا ورنہ جو عاشقین آل محمد ہیں اور اس مکتب کے ساتھ جو جو محبت کرنے والے ہیں اس درجہ کی وہ موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اس زبانے میں بھی موجود تھے اب بھی موجود ہیں لیکن ہر ایک کی بات نہیں ہوتی کم جو درجہ مودت کا وہ تو رکھ سکتے ہیں جائیں حاصل کریں مودت کو چونکہ مودت کا حصول واجب ہے مودت کا حصول واجبات میسے یعنی کیا ہے کہ یہ اس وجود میسے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حاصل کریں کسی عالم کے پاس جائیں کتاب پڑھیں کسی سکول میں جائیں کسی مدرس میں جائیں اس کا حصول بہار کیا چونکہ جتنی زہمات ہیں وہ اسی زہمات پہ امبر اسلام ڈیپینڈ کر رہی ہیں ہم جو شریعت ہیں جس شریعت کے اوپر چل رہے ہیں کیا ہم صحیح طریقے سے چل رہے ہیں یا دعو پہ یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے اس پہ چونکہ پہ امبر اسلام کی جتنی بھی جو زہمات ہیں نتائج وہ ساری اس آیت کی کو حج پہ نہ جانا چاہیے تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصل میں مفہوم پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربہ جو لفظ قربہ ہے اس کو اگر ہم سمجھ گئے تو باقی مسئلہ سارا انشاءاللہ لزیز حال ہو جائے گا جو لفظ ہے جو ورڈ ہے قربہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب آپ قربہ کو مصدری لحاظ کے ساتھ دیکھیں یا معنیس کی افعل تفصیل اس لحاظ کے دیکھیں اس میں آمنی جاتے خواہ پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن پہر کے جو سب سے زیادہ قریبی ہیں پہمبر اسلام کے ان کی مبدد کو اللہ سبحان و تعالی نے واجب خرار دیا ہے تو سیدھے سیدھے جب جاتے ہیں کی آیت ایسی ہے جب یہ قربہ آیت نازل ہوئی آیت قربہ صحابی آئے صحابی آ کر پوچھے یہ قربہ سے مراد کیا ہے کہ جن کی مبدد ہم پر واجب ہے لما نظرت اور اس میں کوئی اس میں نہیں ہے دو دلیلیں نہیں ہیں اس میں کوئی کسی 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 کنفیوزن نہیں ہیں ہمارے جتنے برادران ہیں اہل سنت اہل شیعہ سب اس بات کے اوپر خوبی یہ ہے کہ لما نظلت حاضح آیا قالو یا رسول اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی آئے انہوں نے آ کر پوچھے یا رسول اللہ من قرابت کہا الٰئی لذین وجبت علینا مبدد یہ قوم سے آپ کے قریبی ہیں کہ جن کی مبدد ہم پہ اللہ نے واجب خرار دی ہے یہ پہمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سراحت کے ساتھ بتاتا ہوں قال علیون وفاتمت وابناہ وقالہ تھرازن یعنی کیا ہے کہ یہ بات بتا دی ہے کہ جو قربہ سے مراد ہے علی اور جناب سیدہ فاطم زہرہ سلام اللہ علیہ اور پھر وابناہ اور ان دونوں کے جو بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین اس سے مراد ہے تو یہاں سے اس روایت کو اگر آپ نے دیکھیں سوائے محرکہ میں یہ روایت موجود ہے ابن حضر نے اس کو نقل کیا ہے پیج نمہ سالبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے سیوتی نے اپنی تفسیر دور منصور میں اس کو نقل کیا ہے جلد مردین اور سفر سمتین کی جلد نمہ دو اور سفر تیرہ کی اوپر اس روایت کو نقل کیا گیا مزید اگر آپ چاہی تو یہاں پی اتنے حوالے میرے پاس یہاں میں موجود ہیں کہ ساری میں کفر ہوں گا تو ٹائم جو ہے نمہ ایک ایک آیت ہی سلسلے میں دینا وہ ٹائم گزرتا چلے تو دوسرا یہ ہے کہ تبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم نے فرمایا ان اللہ جعل اجری علیکم المودت فی اہل بیتی وان سائل گھدن عنہ یہاں پہ آپ نے دیکھ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یقینا انڈید ان اللہ جعل اجری پیغمبر اسلام کے یہ ارشاد ہے فرما دے اللہ سبحان و تعالی نے میرے عجر کو قرار دیا ہے میرے اہل بیت کی مودت کو و ان سائل کم غدن عنہ میں قیامت کے دن تم سے سوال کروں گے اس مودت کے سلسلے میں کہ تم نے کیا سلو کیا ہے مودت کہی ہے کہیں دروازے پہ تو لکھلیاں لے کر نہیں پہنچ گئے تھے مودت میں نے کہا ہے اور کل میں اس کے بارے میں سوال کروں گا اور یہ وہ چیز ہے جو قربہ کے سلسلے میں دیکھیں اس میں جو آپ نظریہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اہمہ معصومین علیہ السلام نے جب بھی موقع ملا تو اپنی حقانیت کے سلسلے میں ایک جو استشاعت کہا جائے ایویڈنس کہا جائے دلیل کہا جائے اس آیاء قربہ کو قرار دی یعنی جب بھی اگر آپ دیکھ حتی خود سرائق مورکہ میں یہ جو ایک روایتہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے صلی اللہ سلام کی طرف سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالی نے ہم اہل بیعت کی مودد کو واجب قرار دی یہ آئے قربہ کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ قل اللہ اس علی اجر اللہ مودد فی قربہ پھر امام حسن مشتبہ یہ جو اگر آپ اس کو میں نے پہلے کہ جو حوالہ دیا امیر المؤمنین کا یہ سوائی کے مہرکمہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی قطب ہیں ہمارے فضائل خمسہ جلدہ نمبر ایک سفر نمبر 362 پر بھی ہے یہ روایت پھر نور الابسار میں بھی یہ ہے کنز الامال کی جلدہ مریک سفر نمبر 218 پر بھی ہے شواید تنزیل کی دوسری جلد میں ہے یہاں پہ موجود ہے اور اس کی پیج نمبر 200 پر دوسرے والیم میں اور اسی طرح جو تفسیر نور سقلین ہے اس میں بھی ہے اور سوائی کے مرکہ پیج نمبر 211 پر ہے اور تفسیر جو فراد کوفی ہے اس میں بھی ہے یہ واقعہ جو ابھی ہم نے کوٹ کی جائے امام حسن مجتویٰ علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا خطاب ہو رہا تھا ڈریس کر رہے تھے لوگوں کو خطاب کے دور ہم فرما کہ وَأَنَا مِن اَهْلِ بَيْتَ اَفْتَرَضَ اللَّهُ مُوَدَّتَهُمْ عَلَى کُلِّ مسلم میں اس اہلِ بیت نبویت کا فرض ہوں فرض ہوں کہ جن کی محبت کو مودد کو اللہ سبحان وطاللہ نے ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہر مسلمان کی اوپر واجب ہے یعنی مودد اہلِ بیت ہر مسلمان پر واجب ہے فقال وقل لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِي يَا حُسْنَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شِكُورٌ وَاقْتِرَافُ الحسَنَتِ یعنی جو آپ نے دیکھا کہ نیکی اور بھلائی کو جو اپٹین کرنا ہے حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے موددتنا اہلِ بیت ہم اہلِ بیت کی وہ محبت ہے موددت ہے یعنی اگر کوئی نیکی بھی انسان حاصل کر بھی زیادہ تو اس کے دیدہ پھر اگر آپ دیکھیں کہ چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے بھی دیکھیں کہ جب شام کے جو بازار ہے اس میں گئے تو ایک بوڑا شرس آتا ہے اور آ کر گستاخی کرتا ہے چونکہ اسے برین واش اس طرح بن امیہ نے کیا جب یہ برین واشنگ کی گئی بن امیہ کے دور میں تو پہلے تو یہ شور مچائے گیا کہ ہم نے نعوذباللہ باغی کیوں پر فتح پا لیا یہ کر دی تو اس نے کیا کیا یہاں سجاد علیہ السلام کو دیکھتے یہ کہا کہ شکر ہے کہ جس نے عزید کو فتح دی اور اس طرح جب باعت کی تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ دیکھیں منزل ہدایت پر امام فرماتے ہیں کہ بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پڑھی ہیں قل اللہ اسعالکم باقی آیات کے ساتھ آیت اتیری پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد جانے یہ کہا کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے کہا بھوکر پڑھا ہے کہا اس آیت کو بھی پڑھا ہے قل اللہ اسعالکم علیہ اجرن اللہ المودد فی القربہ کہا اس کو بھی پڑھا ہے وہ تو ہمارے آل بیعت کی شان میں ہے اور میں ہم آل بیعت نبوت ہیں ہم وہ ہیں جن کا قرآن نازل ہوا ہے جن کی شان میں یہ آئے نازل ہوئے ہیں فوراں قدموں پہ گرا اور کہا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہوگی فر میں تیری توبہ بھی قبول ہوگی اور قیامت کے تم تم ہمارے ساتھ ہوگی تو یہ کیا ہے امیر المومنین کو دیکھیں آیہ قربہ کو ریفر کیا امام حسن مجتبہ کو دیکھیں آیہ قربہ کو ریفر کیا امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کو دیکھیں اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ شعرہ کے سلسلے اگر جو بڑے بڑے شعرہ ہیں مثلا امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کے دور میں بہت مشہور شاعر ہیں اسدی ہیں ان کا بھی یہ ہے وجدن لکم فی آل حامیم آیات یعنی سلسلہ شعرہ میں ایک ایسی آیت ہے جس کی تعویل اور جس کی تفسیر اے اہل بیت منوت آپ ہیں یعنی شعرہ نے بھی اس کو اور ایک بڑے صوفی گزرے ہیں اہل سنت کے ہیں اور صوفی بھی ہیں عارف بھی ہیں اور ہمارے ہیں بھی کافی جو اس عرفان کے شعب میں ہیں ان کو کوٹ کیا ہے میرا خود بلکہ تھیسس جو ہے نا وہ ابن عربی کو جو نظریہ ہے کونسیپٹ ہے انسانک عامل اس کو لیا ہے اور ڈاکٹرائن افتو پرفیکٹ مین اور کے بھی دو شعر ہیں یہاں پہ اور اس کو نکل کیا ہے خود ابن حجر نے یعنی سوائے کہ مہرکہ میں یہ دو شعر جہاں آئے ہیں کیا ہے پہلا شعر کیا ہے رَعَيْتُ بِلَائِ اگر ترجمہ کیا جائے یہ جو تکفیری گروہ اس وقت کر رہا ہے یہ جو ناسبی اور خارجی کر رہے ہیں مجھے اس سے کچھ نہیں اور اس نے مجھے جو یہ آئے قربہ ہیں اس نے سب سے زیادہ قریب کر دیا اہل بیت نبوت و طہارت کے دوسرا شعر ہے کہ فَمَا تَلَبُ الْمَبْعُوثُ عَجْرًا عَلَى الْخُدَى یہ جو ہدایت کی ہے یہ ہدایت کی پہ امور اسلام نے فَمَا تَلَبُ الْمَبْعُوثُ کہ جنہیں اللہ نے مبعوث کر کے بھیجا ہے یعنی پہ امور اسلام نے اپنی اس ہدایت کا کوئی عجر نہیں لیا ہے بِتَبْلِغِهِ اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کچھ نہیں مجھے چاہیے لیکن میرے قربا کے ساتھ تم مبادت رکھو اور یہ شعفی کا بھی وہ شعر بہت مشہور ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پورے کا پورا اے اہلِ بیتِ نبو وطافو ہیں جن کی مبادت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب قرار دیا ہے اگر کوئی نماز کی حالت میں تشہد میں صلابات نہیں پڑتا آپ پر درود آپ پر اور آپ کی حال پر نہیں پڑتا ہے تو اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے اس کی نماز باطل ہے اس سلسلے بہت زیادہ خود اہلِ سنت اتنی ہیں کہ وہ انشاءاللہ مزید جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اور جائیں اور اس کو ایک بہت بڑا جو ذریعہ نجات قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ سلام اللہ رہے کے ذریعے حاصل کریں اور یہ بہت بڑی توفیق ہے اور یہ میں کہتا ہے جلوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت جو نہ توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی بہت شکر جزاک اللہ علامہ صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور فضائل پاک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حد جاری ہیں ہمارے ساتھ جناب سید فیدہ حسین بخاری صاحب بھی موجود ہیں قرآن پاک کی حوالے سے بات ہو رہی ہے تو گزارش کروں گا آئے نور سے کچھ جو پاک بی بی کے فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جو فضائل ہیں بہت شکریہ میں اپنی طرف سے اور لائی ٹی وی کی طرف سے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریص اور تمام مراجع کرام اور مومنین اور تمام اہلِ گیت سے محبت رکھنے والوں کی قدود میں تصليح طرز کرتا ہوں اچھے ذاتا آج تین جباتی و سانی ہے اور بی بی سلام اللہ علیہہ بھی اشادت کے دے میں قرآن مجید میں اشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم اللہ نور السموات والعرض مسل نور ہی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت الزجاجت کا انها قوقب دری یوکد من شجرت مبارکہ زیتونت لا شرکی ولا غربی یقادو زیت یزیعو ولو لم تمسسہو نار نور علا نور یحدی اللہ لنورہی من یشا ویزربو اللہ العمثال للناس واللہ بکل شئی علیم فی بیوت ازن اللہ ان طرفع ویزکر فیہ اسمه یصبه له فیہا بیل غدو والعصال والعصال یہ سورہ نور قرآن مجید کی چوبیسمہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر پینتیس اور چھتیس ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال استاق کیسی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشہ کی کندیل میں ہو اور کندیل ایک جگمگاتے ستارے کی مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے یہ نور بالا نور ہے اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اسی طرح مسالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر شئے کا جاننے والا ہے یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اطراف کیا جائے اور ان میں ان کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے موجود ہیں تو عزیزہ نگرامی یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک تعالی نے اپنے آپ کو فرمایا اللہ نور السماوات والعرض زمین و آسمان کا نور اللہ تبارک تعالی ہے اور پھر اس نور کی مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسے کا مشکات اور مشکات کس کو کہتے ہیں وہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا ہے جیتی بات کہ وہ دیوار کے اندر ایک بنا لیا جاتا تھا جس طرح سے چھوٹی سی علماری ٹائپ چیز اس میں وہ چراغ رکھا جاتا اس کو مشکات کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس نور کی مثال اس مشکات جیسی ہے کہ جس میں چراغ ہے اور چراغ ایسا کہ جو اس طرح سے جلتا ہے کہ وہ شجرہ زیتون سے اس کا تیل ہے اور نورن علا نور ہے تو ایک تو یہ ظاہری جو اس کے ترجمہ ہے وہاں میں نے بے شک کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور پایا جاتا ہے اور جس طرف نظر کرو اسی کے کرم کا اظہار ہوتا ہے اس نے اپنے نور کو اس تفصیلی مثال سے سمجھایا ہے جس میں انتہائی روشنی کے ساتھ اس حقیقت کا بھی اعلان ہے اور در حقیقت یہی ہر نور خدا کی شان ہے کہ وہ مشرق مغرب کی قید سے بالتر ہے اور اس کی تابانی ہر خطہ زمین کے لیے یقصان طور پر مفید اور کارامد ہے تو مالک کائنات نے اپنے آپ کو نور قرار دیا اور ان امور کی طرف شارع کر دیا کہ نور لطیف ترین اور حسین ترین شیع ہے نور کی رفتار تمام اشیاء سے سریعت رہے نور ہر شیع کے ظہور کا ذریعہ ہے نور موجودات کی بقا کا وسیلہ ہے نور سے رنگوں کی وجودیت کا اظہار ہوتا ہے اور وہ اسی سے وابستہ ہوتے ہیں اور این مناصبات سے اسلام نے قرآن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئم تاہرین کو ایمان کو ہدایت کو علم کو اور مذہب سب کو نور قرار دیا ہے اور انسان کے لیے ایمان کو چراغ دل کو فانوس سینے کو تاک اور وحی الہی کو روغن قرار دیا ہے تو علماء کرام نے اس آیاء کے زمن میں جو تفسیر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کی تفسیر جو ہے ایک ظاہریہ یہ ایک باطنی تفسیر ہے کہ یعنی اس سے مراد مشقات سے مراد جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ اور یہ جو مصبع ہیں یہ جو چراغ ہیں ان سے کون مراد ہے حسن اور حسین چراغ ہیں تو پھر اسی میں آگے چل کر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن گروں کو چاہتا عزت دیتا ہے فی بیوت از ان اللہ ان طرف یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان گروں کا ذکر کیا ہے جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے اس کا ذکر بیان ہوتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی مسجدیں لیکن روایات میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی اس گھر میں شامل ہے جس کے مطلب فرما گیا فی بیوت از ان اللہ ان طرف تو رسول پاک نے فرمایا ہاں یہ فاطمہ کا گھر بھی اسی گھر میں شامل ہے بلکہ کہا کہ یہ گھر ان سب گھروں سے افضل و برترین گھر یہ گھر ہے تو عزیز ان اگرامی یہ بی بی سلام اللہ فاطمہ زہرہ جو ہیں وہ خدا کے نور کی مظہر ہیں اور وہ بی بی ہیں جن کا لقب امام موسیٰ قاظم فرمایا یہ بی بی لیلت القدر ہے تو لیلت القدر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا ادرا کہ لیلت القدر کیا ہے ابھی قبلہ نے ترجمہ فرما رہے تھے ایک معنی تو انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ یعنی وہ ہستی جو اپنے شیعوں کو آگ سے جس نے جدا کر لیا ہے یعنی اس کے شیعوں پر آگ حرام ہے تو دوسرا معنی جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فے اور تویں اور مین کا مادہ ہے جس کا معنی ہے منقطع کرنا قطع جناب فاطمہ زہرہ کی معرفت کما حق کر نہیں سکتی وہ اس سے منقطع ہے اس لئے ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے یعنی ان کی معرفت کما کہو کوئی کر نہیں سکتا جس طرح مولا علی 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 کے لئے فرمایا گیا رسول پاک نے کہ علی تیری معرفت یا میرا خدا جانتا ہے یا میں جانتا ہوں تو اسی طرح بی بی اسلام علی علی جو کہ بزت و رسول ہیں رسول کا ٹکڑا ہے بلکہ رسول پاک نے فرمایا فاطمہ روحی فاطمہ میری روح ہے یعنی جب بزت و منی کہتے ہیں وہ جسم سے محسوس ہوتا ہے لیکن اس سے بھی بالت فرما رہے ہیں فرما چونکہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرنا سب سے پہلا حق تو رسول پاک ہے جس پر قرآن نازل ہوا چونکہ عالم قرآن وہ ہیں مفسر قرآن وہ ہیں انہی کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل ہوا تو لہذا جب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ جن گروں کی بات کر رہا ہے ان میں سے سب سے افضل ترین گھر فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ حق ہے تو بات ہم کر رہے تھے کہ بی بی کا لقب ہے لیلت القدر اب اس میں لیلت القدر یہ ظرف قرار پائی ہے ایک ظرف زمان ہوتا ہے ایک ظرف مکان ہوتا ہے یعنی اگر کوئی واقعہ کسی خاص وقت میں ہوا ہے تو وہ واقعہ جب ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مثلا فلان تاریخ کو فلان زمان ہوا اس کو کہتے ہیں ظرف زمان اور جس جگہ پر وہ واقعہ ہو اس کو کہتے ہیں ظرف مکان قرآن میں جید آیا ہے لیلت القدر میں تو لیلت القدر جو ہے یہ ظرف زمان ہے قرآن کے نزول کا جو ظرف زمانی ہے وہ شب قدر اور قرآن آیا کس پر ہے وہ قلب پیغمبر پر آیا ہے یعنی اس کا ظرف مکان جو ہے قرآن کے نزول کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ حق جو لیلت القدر بہت ساری اس کی وجہ بیان کی گئی ہیں لیکن اس میں ایک وجہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیلت القدر میں قرآن نازل ہوا رسول پاک کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو وہ ایک قرآن جو نازل ہوا رسول پاک کے دل اتھر پر قلب نور ہے وہ اسی ہستی کی وجہ سے اس کائنات میں آیا ہے تو بی بی سلام اللہ جو ہے وہ حسن حسین کی جو ماں ہیں اور امام حسین کے آگے نو بیٹے امام ہیں تو یہ جو ناتق قرآن ہیں گیارہ ان کی ماں ہے اور وہ ظرف قرار پائی ہیں کہ وہ ہیں جو لیلت جناب فاطمہ ظہرہ کی معرفت کا انسانوں کا ادراک نہیں ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ شینا شینا بھی بریک میں ٹائم ہے کچھ سوالات جو ہیں آپ بھی کرئے گا جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور قرآن پاک کی حوالے سے فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ ہم سن رہے ہیں علامہ صاحب آپ کی پہلی گفتگو میں مودت اہل بیت سے مطالق بات ہوئی اور اس میں ظاہر جو عاشقان اہل بیت بہت ہوں جو عام مسلمان ہیں آج کے جو مسلمان ہیں ہم وہ کس طرح رسائی اصل کر سکتے ہیں یا اس میں صفات آئیں ہمارے اندر کے بات یہ ہے کہ محبت ہو یا مودت ہو واجب اس لیے قرار دیا ہے چونکہ محبت منزل اطاعت کا سبب بنا کرتی ہے چونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اور جس سے مودت ہوتی مودت اس سے اعلیٰ ہے درجہ آن جو سمپل لب کہا جائے سادہ سی محبت اس سے بڑا درجہ ہے مودت کا اس میں کیا ہوتا ہے چونکہ محبت آپ دیکھیں مودت دیکھیں دین کے سلسلے مہتہ کہا گیا ہے جب امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ مد دین یا بنا رسول اللہ فرما ہے کہ محبت کے سوا بھی دین ہوا کرتا ہے ہمارے دین کی بنیاد بھی محبت ہے جو کہ جب آپ محبت رکھیں گے دین کے ساتھ تو آپ پھر جو کچھ بھی آپ پہ آئے گا آپ اسے محسوس نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ آپ کی محبت دین کے ساتھ ہے اور جب آپ کی محبت ہو جائے گی خاندان تطہیر جب اہل بیعت اتحار کے شہداد آتے ہیں کچھ نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہماری محبت اور محبت ان سے ہے محبت کا جو یہ درجہ ہے محبت کا اس کی اگر انیلیسز کی جائے تو جو درجہ اگرچہ اس میں جو پروفیسر ہیں کیا کہتے ہیں ان کو ناصر امریکا میں ہیں کافی اس وقت بڑے بڑے یہاں پہ بھی داکٹر ان کے سٹوڈنٹ ہیں میں نے بھی ان کی کافی کتابیں جب ہماری ریسر جاری تھی تو اس میں تقریبا وہ سو سے زیادہ درجہ ہے محبت کا تو اس میں سے جو درجات ہمارے ہاں رکھے گئے ہیں مثلا یہ انسہ ہے یہ شفق جو اگر رغبت ہے ارادہ یہ ساری چیزیں اس کے بعد ایک استحسان کی منزل آتی ہے استحسان یعنی جب کسی انسان کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف بات نہیں سنتا ہے یعنی جب محبت ہوتی آتا کہ کسی دوست کی بھی آپس میں ایک دوسری کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو اس کے خلاف بات وہ نہیں سنتا ہے اور نہ اس کی بد گوئی کرتا ہے بدخوئی کرتا ہے اگر کوئی دوست ایک دوسری کی غیبت کر رہا ہے تو احمد لگا رہا ہے الزام تراشی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت جو پہلا درجہ ہے ابھی تک اس پہ بھی نہیں آیا ہے اور دوسرہ جو درجہ آتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی تو اس کے کول کی اوپر بھی عمل کرتا ہے اور اس کے فیل کی اوپر بھی عمل کرتا ہے یعنی کیا ہے کہ اس کی جو فلسفی نگاہ ہے یہاں پہ محبت کی وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ منزل منزل تشکیق ہے منزل تشکیق سے مرحد وہ نہیں شک والی یہاں پہ بلکہ جو منزل تشکیق جو فلسفی term ہے اس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس میں درجات ہے اس میں مراتب ہیں تشکیق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مراتب اس میں stages ہیں اس میں کئی stations ہیں مثلا یہ نور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی نور ہی کہتے ہیں اور ایک سورج کا نور ہوتا اس کو یہاں پہ چل رہا ہے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ جانا کیا جائے وہ بھی نور ہے جس طرح علم ہوتا ہے اب جو نرسری کلاس میں اس کے پاس بھی علم ہے اور جو پوسٹ ریجویٹ ہے اس کے پاس علم ہے لیکن نرسری والا کجا اور جو پوسٹ دکٹ جس نے کیا ہے وہ کو جہا لہٰذا علم دونوں کے پاس ہے یہاں پہ بھی محبت تو بہت ساروں کے پاس ہوتی ہے لیکن محبت کے جو درجات ہیں ایک درجہ تو وہ ہے حارون مکی جیسا کہ امام پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہاں دروازہ نوک جی جی اچھا اندر ہے چلیں وہ تنور ہے اس پہ چھلانگ لگاؤ جی وہ بھی ایک محبت کا درجہ ہے ایک وہ محبت جو ملنے کے لئے آیا ہوگا یہاں پہ جی وہ امام کے پہلوں میں بیٹھا ہے اور امام پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اور نعرے بھی لگا رہے ہیں ہاں جی لوگ تو نعرے لگاتے ہیں اور حکومتوں پہ آ جاتے ہیں آپ خود کیوں نہیں ماشاءاللہ جی فرماتے کہاں میرے شیعہ ایک میں بیٹھا ہوں تو نور جال اس پہ چلانگ لگاؤ کہاں کہاں میں نے کیا گناہ کی تو یہ بھی ایک محبت کا محبت ہے تو اتنی دور سے آیا ہے بغداد یہ بھی ایک محبت ہے یعنی محبت کے درجات اس میں سے ایک درجہ ان محبت کے درجات میں سے ایک درجہ کیا ہے مودت ہے مودت کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کا جو قول ہے وہ میرے لئے ہو جاتا ہے اس کا فعل جو ہے وہ میرے لئے ہو جاتا ہے میں اس کے قول کو بھی مانوں گا اس کے فعل کو بھی مانوں گا یہ ایک سمپل سی بات ہے اور یہ ہر ایک انسان کر سکتا ہے ہر ایک انسان کہ جو میرا محبوب ہے اس کی جو باتیں ہیں میرے قابل قبول ہیں مرح ٹھیک ہے جو وہ بات کرے گا میرے لئے ہے اچھا جو وہ کر دکھائے گا وہ بھی میرے لئے ہجت ہے اس کو کہتے ہیں مودت مودت یعنی ان کے کول کی اوپر چلنا ان کے فعل کی اوپر چلنا اس کو چونکہ یہ مودت یا محبت جو بھی ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہے اطاعت یعنی محبت انسان کو اطاعت کی منزل پر لے کر آتی ہے وہ محبت جوٹی محبت ہوا کرتی ہے کہ جو انسان کو منزل اطاعت پر نہیں لے جاتی دو دوستوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے تو ان کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیٹنا ان کا ایک جیسا ہوگیا ان کی گفتگو کا انداز ایک جیسا ہوگیا تو ہم اگر محب اہل بیت علیہ مسلم ہیں تو ہمارا سیر و سلوک بھی وہی ہوگا کہ جو اہل بیت علیہ مسلم کا ہے یہی چیز ہے کہ امام علیہ سلام نے فرمائی ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری اس فاضل اس تراب سے اس تینت سے ان کا مزاج ہمارے مزاج کے مطابق ہے کیا ہے جب ہم خوش ہیں تو یہ خوش ہے اور جب ہم غم زدہ ہیں یہ عالم ہے اور یہ بتانے کے لئے ضروری ہے اس کے بعد محبتت کے بعد کی بھی جو درجات ہیں انسان ایک آخری منزل آتی ہے جس کو عرفانی لحاظ سے فنا کی منزل کہا جاتا ہے کہ فنا ہو جائے اپنے محبوب میں اپنی بات ہے ہی نہیں ہے کیا ہے کہ وہ اقبال نے کہا کہ یہ جو منزل ہے کہ وہ جو منزل عشق پر ہیں کہ یہ جو دو تاریخ کے جو حصے بتائے ہیں کہ ایک طرف جو نا وہ کربلا ہے تو دوسری طرف جو دمشق ہے یکی حسین رقم کارد دیگری زینب حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق تو وہ بھی اسی منزل کی طرف ہے کہ انسان منزل فنا پہ چلا جائے اگرچہ یہاں پہ بڑے اس سلسلے میں ہوتا ہے چونکہ یہ استلاحات ایسی ہیں جس کو سمجھنے جو فنا یعنی انہائلیشن کی جو منزل ہے انسان اس پہ جب چلا جاتا ہے کہ فنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس میں جو ہے نعوذ باللہ جو بعض ہمارے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمز ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جیو خدا جو فنا ہو گئے اس نے مطلب ہے کہ کوئی چیز ایسا نہیں ہے یہاں پہ مفہوم ان مفاہم کو سمجھنے کے لیے خدا میں جو فنا ہو جاتا ہے یا فنا ف اللہ کی منزل آتی ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بات ہے ہی نہیں ہیں فنا ف اللہ کی اگر آپ سمپل جو ٹرم اگر آپ دیکھتے ہیں جس طرح معصومین کی دعاوں میں قرآن کی دعائیں جو اس میں موجود ہے سب کا سب خدا کے لیے یعنی اپنی بات نہیں ہے بات ہے تو تیری ہے یہ بھی جو معصومین کی ذات فنا کا مطلب ہے فنا یہی ہوتا ہے کہ میری بات نہیں ہے یعنی جس طرح حرون مکی نے کی میری بات نہیں ہے کوئی پوچھا نہیں ہے فنا اس کو کہتے ہیں منزل منزل فنا پر ہے جو اس مودد سے بھی اوپر کے درجہ لیکن اس پہ چونکہ ہر ایک نہیں پہنچ سکتا ہے لہذا اللہ سبحان وتعالی نے بھی اللہ بھی اتنی کسی سے تکلیف لیتا ہے کہ جتنی اس میں قابلیت ہوا کرتی ہے ہر ایک کی قابلیت ہے کہ وہ منزل منزل مودد پہ آ جائے کہ کم از کام یعنی چھوٹے سے چھوٹے بیدارے جاہے کہ ان کی بات کو مانے اور ان کے فیل پر حمل کرے تو یہ مودد کرات مہاشی انشاء اللہ جزاک اللہ نام صاحب اور ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے سوالات بھی ہوں گے اور آ کر جو ایک سوال علامہ صیحت فدہ حسین بخاری صاحب سے میں گزارش کروں گا فضیعت پاک جو تھی پاک بی بی سلام علیہ حقی بہت بڑا پیغام ہے اس پر بھی بات سنیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد